حضراتِ حسنین قریبین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ہم حسنین کہتے ہیں حضراتِ حسنین قریبین تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک بزرگ جو تھے نا وہ وضو کر رہے تھے اور وضو غلط کر رہے تھے یہ ہیں چھوٹے بچے اور وہ ہیں بزرگ آدمی وہ ساتھ سال کا بندہ ہے یہ دس سال کے بچے ہیں یہ آغوشِ نبوت میں پڑھنے والے پھول ہیں ان کی تربیت کرنے والی بطول ہیں ان کو گود میں کھلانے والے رسول ہیں اور ان کو شجاعت سکھانے والے شرِ خدا ہیں یار وہ کیا قفیت ہوگی کیا منظر ہوگا جدر بھی جاتے ہوں گے ایک الگی محبت کا وہ سبحان اللہ گلچن کھلا ہوا ہے وہ بارگاہِ نبوت سے رسالت کا فیض لے رہے ہیں وہاں سے اسمت کا فیض لے رہے ہیں اور بارگاہِ شجاعت سے شجاعت کا بارگاہِ حیدر سے شجاعت کا فیض لے رہے ہیں اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بابا جی بلکل ٹھیک وضو نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا یہ بلکل اخلاق اور تحذیب کے خلاف ہے کہ ہم کہیں بابا جی اینی عمر ہو گئی ہے تو انہوں تو انہوں نے وضو نہیں کرنا نہ آیا اینی عمر ہو گئی ہے تو انہوں نے وضو نہیں کرنا ہے حام جیسا ہوتا تو سیدھے ہی کہنا تو ایسی یہ حسنین کی تربیہ تھی حضرت امام حسن نے امام حسن سے کہا یار بھائی یہ بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں اب ان کی عمر کا تقاضی یہ ہے ہم ان کو ڈائریکٹ نہ کہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایک ترقیب بنا لیتے ہیں دونوں جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں بابا جی ہمارا اپس میں تنازہ ہو گیا ہے جگڑا ہو گیا ہے آپ ایسا کریں آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیں اور ہمیں بتائیں ہم میں سے صحیح کون ہے میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں یہ کہتا ہے یہ صحیح ہے فیصل آپ آپ کریں ہاں جی کیا بات ہے کہ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارا وضو دیکھ لیتا ہوں بابا جی نے دیکھا حضرت امام علی مقام حضرت امام آسن نے جب وضو کیا تو ان کو احساس ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے غلطی تو میں کر رہا تھا پھر جب امام حسین نے کیا بات پکی ہو گئی بھئی ان کو وضو سکھایا جنابر حسانت امام نے ان کو وضو سکھایا شرح خدا نے ان کو وضو سکھایا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تو پاکیزہ موطر مومر گھرانا وہ تو خوبصورت گھرانا وہ غلطی کیسے کر سکتے تھے انہوں نے وضو سکھایا اب اس وضو کو اس بات کا احساس ہو گیا دونوں کو سینے سے لگا کے کہنے لے کے بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے میرا ہی وضو غلط تھا یہ ہوتا ہے جی اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آج آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے انہوں مر ہوگی تو انہوں مسئلہ ہی نہیں پتہ لگا انہوں مر کتنے گوزاری ہی ہمارے ایک ساتھی تھی اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اس کو جو مسئلہ نہیں آتا تھا نا جی اس نے کبھی زندگی میں نہیں یہ کہا مجھے نہیں آتا میں پڑھ کے بتا دوں گا وہ خاص کے کہنے تھے انہوں مر ہوگی انہوں مسئلہ ہی نہیں ہوندہ انہوں مسئلہ نہیں ہوندہ اچھا پھر ہماری قوم بھی جو ہے نا جی سدھی بودھی قوم ہے مسئلہ چکے لیا گئی مولوی شاہіч بہتا ہے چھوٹا سی میرے کو خیر نہ لائیں چھوٹا جہا مسئلہ پوچھ números میرے کو خیر نہ لائیں جیسی سدھی بودھی قوم ویسے سدھے بودھے بتانے والے اللہ اللہ خیر سلام ادھر بھی سبحان اللہ ادھر بھی سبحان اللہ مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے وہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا مسئلہ مسئلہ ہم نے عمرے گزار دی کھپا دیا آپ نے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں اور پھر آگے اوہ چھٹو جیو میں نے پتا تھا ہے لیکن پھر بھی تُس ہی داس دیا ہو